اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ شاد و عباد رہیں اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں اور یہ کس چیز کی ڈیکوریشن آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ آج ہمارے محلے میں ہو رہی تھی عید ملاد منعوی کے حوالے سے ملاد اور ہمارے گھر کے بلکل سامنے رہتے ہیں ہم جہاں رہتے ہیں یہ کوارٹرز ہیں تو سامنے والے کوارٹر میں شیئر لوگ رہتے ہیں تو وہ کروا رہے تھے عید ملاد منعوی کے حوالے سے ملاد تو دعوت عام ہوتی ہے اس میں تو ظاہر ہے ان کے ملے میں لانے والے زیادہ ہوتے ہیں محلے میں اور کوئی شیئر نہیں ہے تو وہ اس لیے محلے والے اس میں کمی شرکت کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کی یہ جگہ ہے تو لوگ گورنمنٹ کی پرمیشن سے کوئی بھی فنکشن کر سکتے ہیں اور مجھے ان کی سب سے بہترین بات یہ لگتی ہے کہ ان کی ڈیکوریشن اور جب بھی میں یہ ڈیکوریشن دیکھتی ہوں تو میں پھر اپنے کسی بیٹے کو بھیجتی ہوں بیٹا ذرا جانا ہوں اور ذرا اس کی ویڈیو تو بنا لاؤں تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تو اس بار یہ ہمارا لاسٹ یئر ہوگا ہے اس کوارٹر میں تو میں نے کہا اس بار آپ سے فل ویڈیو شیئر کی جائے تاکہ آپ کو بھی ڈیکوریشن دیکھنے میں ملے اور دیکھیں بہت ہی پیارے فانوس کے ساتھ انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور بہت ہی اچھا انتظام کیا ہے کھانے شانے کا بھی یہ انتظام کرتے ہیں لیکن وہ لاسٹ میں دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ محفل کا آغاز ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل سجائی گئی ہے تو اس وجہ سے میرا زیادہ دلچسپی رہتی ہے پھر میں ان کی باتشاہتیں بھی سن لیتی ہوں گھر میں بیٹھ کے کیونکہ گھر کے بلکل سامنے ہے تو آواز تو سپیکر سے آتی رہتی ہے لیکن ان کی ڈیکوریشن بہت ہی زبردست ہوتی ہے اور اب تو محفل کا آغاز ہو گیا ہے محفل کا آغاز انہوں نے قرآن پاک کی تلاوستی کیا ہے سورہ رحمان پڑھی اور لائٹنگ دیکھیں زبردست ہے انٹرس بھی زبردست ہے اور جیسے جیسے اندر جاتے جائیں تو سائیٹ پہ پھول رکھے ہوئے ہیں نیچے کلر فور رائٹنگ رکھی ہوئی کہ یہ سائیڈوں پہ شیشے سے لگائے ہیں ان کے نیچے کلر کومی کے لائٹ رکھی ہوئی ہیں تاکہ یہ کلر departure اور جیسے جیسے انٹرس میں جائیں تو یہ فانوس ہیں اور فانوس کے सائیڈ ادھر پھول لگائے ہیں سائیڈ پہ اور پھر سائیڈ پہ پھولوں کے نیچے بھی لائٹنگ رکھی ہوئی ہیں گائے ہوئے ہیں تو ان سے اور بھی زیادہ دیکوریشن خوبصورت لگتی ہے اور ہر سال یہ ایسی ہی پہترین قسم کی دیکوریشن کرواتے ہیں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل کو مسٹ کلک کیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے میں ملے اس میں فرق آغاز ہو چکا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ناتو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور مختلف لوگ آکرنات پڑھ رہے ہیں اور پھر لاسٹ میں ان کی دعا ہوتی ہے اور دعا میں بھی تقریباً ایک سے دیر گھنٹہ اور دعا بھی بہت اچھی مانگتے ہیں بس اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے اچھی نیت کے ساتھ کیا گیا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے تو یہ اپنے پیارے نبی صورت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بارہ ربی الول کے حوالے سے یہ محفل منعقت کراتے ہیں تو ان کی نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے برحال دیکوریشن کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت زبردست قسم کی دیکوریشن ہوئی ہے اور دل خوش ہو گیا دیکھ کے اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور مست کلک کیا کریں بیل کو تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نیوٹکیشن سب سے پہلے دیکھنے میں ملے اور اور اگر ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور کمنٹ بوکس میں کمائنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ